روک دیں تم کلمہ پڑھو پھر حرام چیزوں کی طرف تمہارا دل تمہاری آنکھ تمہارا ہاتھ نہ جائے اس کو کیا کہتے ہیں اخلاص تو جس بندے نے اخلاص کے ساتھ کلمہ شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے اس کو جنت میں داخل کرتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے عَنْ يَعْلَ بِن شَدَّاد قَالَ حَدَّسَنِ عَبِي شَدَّاد بِن عَوْس وَعَبَادَتُ عَبْنُ سَامِت حَادِرٌ يُسَدَّكُو قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ حَلْ فِيكُمْ غَرِيبٌ یعنی اہل الكتاب قُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَأَمَرَ بِغَلَقِ اللَّبْوَابِ وَقَالَ اَرْفَعُوا اَيْدِيَكُمْ وَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَرَفَعْنَا اَيْدِيَنَا فَرَفَعْنَا اَيْدِيَنَا سَاعَةً ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ بَعَسْتَنِي بِهَاذِهِ الْقَلِمَةِ وَعَتَّنِي عَلَيْهَا الْجَنَّةِ وَأَنْتَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَاتِ ثُمَّ قَالَ اَبْشِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ اَبْشِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ اَبْشِرُوا فَإِنَّهِ ثُمَّ قَالَ اَبْشِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ حضرات موطرم ایک حدیث پاک اور سماعت فرمانے قَالَ حَدَّثَنِي عَبِي شَدَّادُ بْنُ عَوْسِنْ وَعَبَادَتُ بْنُ سَامِتْ حَادِرٌ حُسَدْتِكُمْ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ حَلْ فِيكُمْ غَرِيبٌ یعنی اہل الكتاب قُنَّا لَا يَا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ فَأَمَرَ بِغَلَكِ الْأَبْوَابِ وَقَالَ اَرْفَعُوا اَيْدِيَكُمْ وَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَرَفَعْنَا اَيْدِيَنَا سَعَتًا ثُمَّ قَالَ الحمدُ لِلَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ بَعَسْتَنِي بِحَاذِهِ الْقَلِمَةِ وَوَعَدْتَنِي عَلَيْهَا الْجَنَّةِ وَأَنْتَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَاتِ ثُمَّ قَالَ اَبْشِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ حضرت شداد فرماتے ہیں اور حضرت عبادہ نے سامت اس واقعہ کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے حضور نے دریافت فرمایا کوئی اجنبی تو نہیں بیٹھا ہوا یہاں ہمارے پاس آپ نے مجمع سے پوچھا کہ کوئی اوپرا آدمی تو نہیں ہے کوئی اہلِ کتاب میں سے تو نہیں ہے تو ہم نے ارز کیا کہ کوئی نہیں ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وارڈ بند کر دو دروازے بند کر دو اس کے بعد ارشاد فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور کہو کہ لا الہ الا اللہ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور کلمہ طیبہ پڑا پھر فرمایا الحمدللہ اے اللہ تُو نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمہ پر جنت کا تُو نے وعدہ کیا ہے اور تُو وعدہ خلاف نہیں ہے اس کے بعد ارزون نے ہم سے فرمایا خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی حضرات محترم صحابہ نے یہ بات بیان کی کہ حضور کی خدمت میں ہم حاضر تھے حضور نے ہم سے سوال کیا کوئی اجنبی تو نہیں بیٹھا ہوا کوئی غریب آدمی تو نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں تو نہیں ہے کوئی ایسا انسان جو کلمہ گو نہ ہو وہ تو نہیں ہے جب یہ بات کر لی تو پھر فرمایا دروازہ بند کر دو دروازہ بند کر دیا گیا پھر حضور نے فرمایا ہاتھ اوپر کرو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ہاتھ اوپر کیے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور نے کہا کہ یہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس نے یہ کلمہ مجھے دیا ہے میں نے جو تمہیں پڑھایا ہے میں تمہیں مبارک دیتا ہوں اللہ نے تمہیں معاف کر دی ہے اللہ نے تمہاری مغفرف دھرما دی ہے محتیسین فرماتے ہیں کہ یہ جو دروازہ بند کر دینا اور پوچھنا کہ کوئی غیر تو نہیں ہے اس میں وہ کہتے ہیں اس لیے کہ احتمام کے لیے عزت کے لیے تقریم کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اپنوں کی محفل میں مجمع بنا کے بیٹھ کے کلمہ پڑھ لینا اور کیوار بند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باقی چیزوں کی طرف سے توجہ اٹھا دو اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کلمہ پڑھنے پہ اللہ کا نبی یہ ارشاد فرماتا ہے تمہیں مبارک کو تمہارے رب نے تمہیں معاف کر دیا تو ہم بھی نہ ایسا کر لیں ہاتھ اوپر کر کے کہہ دیں لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہم نے تیرے نبی کے عکم کی نکل کی ہے میرے پروردگان ہم نے تیرے نبی کے اس عمل کی نکل کی ہے ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف کر دے ہم خطا کھا رہے ہیں ہمیں سیوشی آ رہے ہیں ہماری خطائیں معاف کر دے ہماری غلطیاں بخش دے ہمارے قصور معاف فرما دے میرے رب ہم ہر وقت قصور کرتے ہیں ہر وقت گناہ کرتے ہیں ہم جاگتے بھی گناہ کرتے ہیں سونے والی خوابوں بھی گناہ کرتے ہیں ہم جان بوجھ کے بھی گناہ کرتے ہیں ہم سے بھول چوک کے بھی گناہ ہوتے ہیں تمہیں معاف فرما دے ہماری غلطیاں بخشتے ہمارے قصور معاف فرما دے آیت دل سے سچی توبہ کر لو اللہ تمہیں مجھے سب کو معاف کر دے گا اللہ کریم ہر وقت ہمارے میجر صاحب نے مجھے بات سنائی ہو کہتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ جو ہے نا وہ باہر بازار میں بیٹھا ہوا تھا کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو کہنے لگا میں اللہ کی اور اس کے بندوں کی صلح کروا رہا ہوں تو لوگوں نے پوچھا پھر نتیجہ کیا نکلا تو کہنے لگا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تو مانتا ہے بندے نہیں مان رہے اللہ کے بندوں آج تمہارے پاس موقع ہے اللہ مانا ہوا ہے کہہ دو میرے پروردگار ہمیں معاف کر دے میرے مالک کمارے گنو معاف کر دے ہماری غلطیاں بخش دے ہمارے قصور معاف کر دے انہوں نے کہا کہ وہ آدمی کچھ دنوں کے بعد دیکھا گیا کہ وہ ایک قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے تو لوگوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو کہنے لگا میں اللہ کی اور اس کے بندوں کی صلح کروا رہا ہوں پوچھا تو پھر صلح ہوئی کہنے لگا بندے مانتے ہیں اللہ نہیں مانتا لوگوں آج تمہارے پاس جوانی ہے آج تمہارے پاس طاقت ہے آج تمہارے پاس صحت ہے اللہ کے نبی کی فرمان ہے کہ جو بھی انسان اللہ کی بارگاہ میں ایک بار شرمندگی کا اظہار کر لے مولا وہ معاف کر دیتا ہے حضور نے اچھات فرمایا جب کوئی بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے توبہ کرتا ہے تو اللہ قریب خوش ہو جاتا ہے اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے آسمان کے اوپر چراغاں کر دو دیئے جلا دو چراغاں کر دو لالٹین جلا دو فرشتے حیران ہوتے ہیں آج کائنات میں کون سا بڑا ایسا واقع ہو گیا کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اوپر جو ہے وہ چراغاں روشن کرو چراغاں کرو تو پوچھتے ہیں یہ کیا باجرہ ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے آج ایک بندے کی اپنے رب سے صلح ہو گئی ہے آج ایک بندے کی اپنے رب سے صلح ہو گئی ہے اس لئے اللہ خوش ہو رہا ہے اتنا کریم رب کسی کو ملتا ہے ایسی ذات کسی کو نصیب ہوتی ہے شکر کرو اس کریم مہربان رب کے بندے ہو اس نبی رحمت اللہ عالمین کے تم غلام ہو اللہ تمہیں معاف کرنے کے لئے ہمیں وقت تیار بیٹھا ہے اللہ کی بارگاہ سے توبہ کرو استغفار کرو اور حضور نے انشاءت فرمایا جو ایک بار اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ توجہ کے ساتھ کلمہ تیبہ پڑتا ہے تو حضور نے فرمایا ان کو خوش خبری ہو کہ اللہ نے انہیں معاف کرنا